مرحبان الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹ ایم کاشف شیخ لیکچر نمبر 10 آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے چپٹر نمبر 5 کا جو کہ انتہائی امپورٹنٹ سے سوال ہے جسے ہم وی وی آئی پی بھی کہہ سکتے ہیں جو پیپر میں بہت بار ایم سی کیوز شارٹ کس اور ایم سی کیوز اور لانگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ آنے والا سوال ہے تو ہیپٹیٹس کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں ہیپٹیٹس جہاں پر آئیٹس آئے گا آئیٹی ایس اس کا مطلب ہوتا ہے سوالنگ جو ہیپٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے لیور کی سوالنگ ہو جانا لیور کا سوجن ہو جانا جب چیز سوجن ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر انفرمیشن ہوئی ہے یہ لیور کی سوجنے کی وجہ سے ہوتی ہے لیور کی سوجن جو ہے انفرمیشن ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ کسی وجہ سے ہوئی ہے اور وجوہات کون کون سی ہے یا تو وائرل انفیکشن ہے یا ٹاکزک ایجنٹ ہے کوئی زریلی چیزیں ہیں جس کا استعمال زیادہ ہے جیزے پانی میں زنک زیادہ ہے یا پانی علودہ پانی پینے یا ڈرگز عدبیات کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے تو سمٹم دیکھ لیتے ہیں سمٹمز اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں فالوینگ آردہ سمٹمز ہے جوائنڈیزہ یرکان ہوتا ہے ابڈومینل پین پیٹ کا درد ہوتا ہے لیور انلارجمنٹ جگر کا بڑھ جانا ہوتا ہے فیٹیگ تھکاوٹ ہو جاتی ہے سم ٹائم فیور بعض کو بخواہ رہتا ہے ایٹی می بھی مائلد یہ معمولی لیول کا بھی ہوتا ہے اور می بھی شارپ یا ایکیوٹ یا شدید بھی ہو سکتا ہے اور اگر ٹیٹوینڈ نہ کیا جائے تو لیور کینس اثر بھی ہو سکتا ہے اور جو پیشنٹ ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہم نے تین شارٹ کس طرح بھی تک ڈسکس کی ہیں اگر آپ سے پوچھ رہے تو آپ یہ سارا بتائیں گے اگر آپ سے سمٹم پوچھ رہے تو آپ سمٹم بتائیں گے اگر آپ سے قوزیز پوچھی رہے تو آپ یہ تین قوزیز بتائیں گے اب اس کے بعد ہم اس کی ٹائپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہیپٹیٹس اے جیسے ہم انفیکٹیوس ہیپٹیٹس کا نام دیتے ہیں یاد رکھئے گا یہ پ پھیلہ تھا اس لیے ہم اس کو انفیکٹیوس کہتے ہیں یہ پھیلنے والا ہے وائرس جو وائرس ہے اس ہیپٹیٹس کو پھیلاتا ہے اے کو تو وہ اس کا ایجنٹ جو ہے وہ ہاؤس فلائے ہوتی ہے وہ مکھی ہے گھریلو وہ کیسے پھیلاتی ہے اس کو میں آپ کا پہلے تفصیل بتا دوں پیرا آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں اگر کوئی ہیپٹیٹس اے کا پیشنٹ ہے اور جو اس کا فضلہ ہے جو اس کی فیسیز پکھانا ہے اگر وہ صحیح طرح ڈسپوز نہیں ہوتا ہے اسے اوپن لی پھینک دیا جاتا ہے یا اوپن ٹوائلٹ ہیں گاؤں وغیرہ میں دھیاتوں میں یا شہر میں بھی جیسے اوپن پھینک دیا گیا تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے جو مکھیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں وہ اس پکھانے کے اوپر جا کے بیٹھتی ہیں اور وہ پکھانے کے اوپر سے اٹھ کر مکھی کیا کرتی ہے وہ دوبارہ ہمارے کھانوں کے اوپر آتی ہے اور ہم وہ کھانا کھا لیتے ہیں اس طرح یہ بیماری پھیلتی ہے اس لیے ہم اس کو اورو او آر او اورو فک فکل کہتے ہیں فضلے کو یہ فضلے کے ذریعے پھیلتی ہے اور مکھی اورل ہمارے مو کے ذریعے جو کھانا ہے وہ ہم وہ کھانا جس پہ آگے مکھی بیٹھتے ہیں وہ کھاتے ہیں اس لیے ہی ہیپیٹیٹس اے ہو جاتا ہے اسے اورو فکل بھی کہتے ہیں ایٹ واس فاملی کال انفیکٹیٹس عام طور پر میں سے انفیکٹیٹ ہیپیٹیٹس کہتے ہیں ہیپیٹیٹس اے وائرس اے آر این اے وائرس ہے بہت نون انویلپڈ ہے یاد رکھیے گا اے آر سے یاد رکھیے گا اے آر ای جیسے ہم آر پڑھتے ہیں تو اے آر ایپیٹیٹس اے کو پھلانے والا آر این اے وائرس ہے یہ اکثر بیپر میں آ جاتا ہے اور بچے بھول جاتے ہیں یہ آر این اے وائرس تھا یا ڈی این اے وائرس تو اس لیے زیادہ بیماری اتنی زیادہ یعنی کہ سیریس نہیں ہے اسی لئے نون انویلپ ہے نون انویلپ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہوسٹ کی کورنگ نہیں ہے اس لئے یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے یہ معمولی ہوتے ہیں شارٹ ٹтом ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لئے کم نقصان دے ہوتی ہیں اس کا اس لئے یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے جو نون انویلپ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ثابت ہوتا یہ summust مجھولی کونٹیکٹ سن یہ میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ فسلے کے ذریعے پھیلتی ہے from infected individual اس infected person کا جسے hepatitis A ہے اس کے فسلے کے ذریعے یہ پھیلتی ہے have vaccine is available for HAV HAV کی vaccine جو ہے وہ available ہے hepatitis B کو ہم serum hepatitis B کہتے ہیں تو یاد رکھئے گا serum کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سبجھا دوں blood کو اگر دیکھا جائے تو blood کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم plasma کہتے ہیں اور ایک کو ہم blood cells کہتے ہیں as a white blood cell, red blood cell اور platelets اگر ہم serum میں سے جو serum ایک پارٹ ہے blood کا اس میں سے blood clotting factor نکال دیں تو جیسے کہ fabrinogen protein ہے, pro thrombin protein ہے یعنی کہ جو خون کو جمانے میں مدد دیتی ہے جب کٹ لگتا ہے انجری ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کو serum کہیں گے جب plasma میں سے blood clotting agent نکل جائیں گے تو ہم اسے serum کا نام دیتے ہیں تو بیسکل ہم کہتے ہیں کہ یہ blood کے ذریعے پھیلتی ہے تو serum hepatitis کہتے ہیں بہت important MCQs ہیں serum hepatitis ہے hepatitis B is the second major type of the hepatitis تو یہ second major hepatitis B virus is the DNA virus bed سے یاد رکھیے گا B for bed جو B اور D جو ہے DNA virus ہے تو یہ DNA virus کے ذریعے پھیلتے ہیں اور یاد رکھیے گا جن ممالک کی عبادی زیادہ ہے جیسے کہ فلپائنز ہے جیسے پاکستان ہے جیسے چائنہ ہے جیسے وہ علاقے جیسے سودی عربیہ ہے جیسے میڈل اسٹ ہے تو ان علاقوں میں افریقہ وغیرہ جو ہوگئے ان میں عام دور رفت بہت زیادہ جیسے سودی عربیہ میں لوگ آتے جاتے بہت عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں جوب کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ صفائی سترائی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ آپس میں آتے ہیں ملتے ہیں جس کی ویسے کیا ہوتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلانے کا وجہ زریعہ بھی بن سکتی ہیں تو اس لیے یعنی کہ یہ علاقے جیدے پاکستان اجازہ صفائی سترائی ایریا زیادہ نہیں ہوتی تو ہمیں صاف رہنا چاہیے ہمیں صاف سترائی رہنا چاہیے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے جسی وجہ ہم ان بیماری سے برس سکتے ہیں اس کے بعد اکرنس کیاں کھاں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے very common ہے ان ایشیا میں چائنہ میں فلپائنز میں and میڈل اسٹ میں سعودہ عربیہ میں جیسے کہ بلڈ سر بلڈ ہے جیسے فیمیل کے اندر بریسٹ ملک ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے سلائیوہ اور تھوک وغیرہ اس کے ذریعے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو پھیلتے ہیں اس لیے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو لپ پر کس نہ کی جائے کیونکہ لپ کس بچوں کو جو کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ بیماری پھیل سکتے ہیں سلائیوہ جو ہوتا ہے چھوٹ چھوٹے کترے ہوتے ہیں سلائیوہ کے جو داخل ہو سکتے ہیں اور وارس اس کترے سے ہزار گنا زارہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس لیے سپرم جو ہوتا ہے جو میل کے پاس سپرم ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی یہ پھیل سکتا ہے جیسے ہم سیکشلی ٹرانسمیٹی ڈزیز جیسے ہم سیکشل کنٹیکٹ کے ذریعے بھی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں جب برت ہو رہی ہوتی ہے یاد رکھئے گا جب برت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی بچے کے اندر یہ پھیل سکتا ہے جا سکتا ہے کیسے جا سکتا ہے اور جیسے کہ مثال کے طور پر اگر جو پلیسنٹا ہوتی ہے جو ماں سے بچے کے دربیانے کے نالی لگی ہوتی ہے جب برت کے وقت اس کو کاٹتے ہیں جو بچے کی نفس کاٹ اس کا دھاگہ باند کے کپڑا باندیا جاتا ہے تو جب وہ کاٹنے والی جو انسٹرومنٹ ہے اگر وہ بھی سٹریلائز نہیں ہے اگر وہ علودہ ہے کسی وجہ سے اس کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا تو تب بھی وہ کہتا ہے وائرس جو ہے وہ بچے کے اندر جا سکتا ہے آفٹر ورڈ اس کے بعد بھی جو ماں اگر فیڈنگ کرواتی ہے تو ماں کا دودھ پینے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیپیٹائیڈز جو ہوتا ہے بھی وہ داخل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سیکشل کونٹیکٹ کے ذریعے بھی مختلف علامات ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ شورٹ کسن بھی ہے جیسے کہ فٹیغ تھکاوٹ کا ہر وقت رہنا لاؤس اف اپیٹائیڈ بھوک کا نہ لگنا اور جوانڈیس اور یرکان ہو جانا جیسے پیلا یرکان وغیرہ بھی کہتے ہیں انفیکٹیڈ پرسن کین ریکاور جو انفیکٹیڈ پرسن ہوگا وہ صحتیاب ہو جاتا ہے کمپلیٹلی اور بکم امیون ٹو دا وائرس اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں جیسے میں نے آپ کو میزلز میں ایک خسرے میں ایک انفرمیشن دی تھی کہ خسرہ کسی نہ کسی ایک پیشنٹ کو ضرور ہوتا ہے ایک میل یا فیمل کو ضرور ہوتا ہے بندے کو اور وہ جس کو ایک دفعہ ہوتا ہے اس کو زندگی میں پھر دوبارہ کبھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ وائرس ہی کیا ہوتا ہے اس کے اندر امیونٹی ڈیویلپ کر اسی طرح جو ہیپیٹیٹس بھی ہے وہ کسی نہ کسی کو زندگی میں ایک بار ضرور ہوتا ہے اور وہی وائرس کیا ہوتا ہے اس کے اندر امیونٹی کو پیدا کر اور پھر زندگی میں اس کو کبھی نہیں ہوتا پیپل ویٹ کرونک جو دائمی ہے پرانے ہیپیٹیٹس سے مبتلا ہیں جو لوگ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لیور ہے وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو سکتا ہے اگر وہ پراپلی ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے ہیپیٹیٹس کی پریونشن بھی ہے اور ہیپیٹیٹس بی کی بھی پریونشن ہے تو اوورال آپ کو بتائی جاری ہے پریونشن کہ اس کا بچاؤ کیسے کیا جائے ٹیکنگ ہائیجینک بھئی ہے ساف سترہ رہیں ساف سترہ مہور رکھیں ساف ستری چیزیں رکھیں نہائیں اپنے آپ کو پاک رکھیں زیادہ جس کی وجہ سے کہ جرسیم آپ سے دور رہیں گے ویکسینیشن اس کی ویکسینیشن مارکیٹ میں آویلیبل ہے جنیٹیکلی انجینرڈ ہے ویکسین ہے اس آویلیبل فور ایچ بی وی ہیپیٹیٹس بی وائرس سکریننگ کروائیں ٹیسٹ کروائیں جب آپ کس نے بلڈ دینا ہو اورگن دینا ہو یا ٹیشو کو ڈونر دینا ہو ڈونیٹ کرنا ہو ریسیپینٹ کو ریسیپینٹ لینے والے ہو کہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کو کیا کریں آپ اس کو بہتر طریقے سے اس کو سکریننگ کروائیں ٹیسٹ کروائیں کہ آیا کہ یہ جو بلڈ ہے یہ ہیپیٹیٹس وائرس فری ہے کہ نہیں ہے تاکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی یہ پرابلم کریئٹ نہ ہو جائے تو اس لئے ہم اسے ہیپیٹیٹس بی کا نام دیا جاتا ہے پریونشن بہت اہم ہے احتیاطی تدابیر بہت اہم ہے آج کل کے بڑھتے ہوئے جرسیم والے ایریا میں جرسیم بہت تیزی سے آج کل بڑھ رہے ہیں بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے صاف سترے محول کا اپنے اردگیرد کا صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھنا پڑے گا جس سے ہم اس بیماری سے برس سکتے ہیں ہیپیٹیٹس سی کو انفیوجن کہتے ہیں انفیوجن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ارک سے پھیلتی ہے جیسے کہ چائے کا کاوہ جو ہوتا ہے جو کاوے پیتے ہیں جیسے گلاد کے ارک وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پتوں کے ذریعے پتوں کے اندر ہوتے ہیں جس سے ارک نکلتا ہے تو ارک کے ذریعے بھی یہ کیا ہوتا ہے پھیل سکتا ہے تو یہ فارملی عام طور پر یہ نہ تو اے ہے نہ تو بی ہے یاد رکھیے گائز یہ کہاں جا رہا ہے نہ تو یہ اے ہے نہ ہی بی ہے اس کا مطلب ہے یہ اتنی زیادہ سمٹم کو شو نہیں کرتا جیسے کہ اے اور بی نے شو کیے تھے یہ ہیپیٹیٹس سی کا جو بھی پیشنٹ ہوگا سٹوڈنٹ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات یا تو وہ جلتی ریکاور ہو جائے گا یا تو جلتی فوت ہو جائے گا یہ آپ ہیپیٹیٹس سی کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہے بات کیونکہ یہاں پر آپ کو خود بتائی جا رہی ہے یہ فارملی کال نن اے اور نن بی ہیپیٹیٹس نہ تو یہ اے کی طرح اپنے آپ کو شو کرتا ہے نہ کہ بی کی طرح اپنے آپ کو شو کرتا ہے یہ اتنا چلاک ہوتا ہے یہ ہیپیٹیٹس سی کا ویرس یہ اندر ہی اندر اس طرح دیمہ کی طرح اس کو چاٹتا ہے لیور کو کہ پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا تو ریکاور ہو جاتا ہے پیشنٹ جلتی یا تو وہ کیا ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نن اے اور نن بی کا وائرس ہیپیٹیٹس سی آر آر اینے سے یاد ہے میں جیسے کلاس میں سی آر ہوتا ہے اسی طرح آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے سی آر آر اینے دیکھیں یہ زیادہ خطرناک ہیں اس لئے انویلپٹ اس نے ہوسٹ کی کورنگ لی ہوئی ہے تو سیمٹم کیا ہے یہ انفیوجن ہیپیٹیٹس ہے یا جیسے ارک ہوتے ہیں کہوے ہوتے ہیں ان کے پینے سے ہوتا ہے یہ زیادہ یہ کم سویر ہے یہ اپنے سیمٹم کو شون ہی کرتا لیس سویر کا مطلب ہوتا ہے اپنے سسٹم کو آیاں نہیں کرتا جیسے کہ ا اور بی کر دیتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا یہ کورنگ کا مطلب ہے دیمک کی طرح اندر ہی اندر لیور کو ڈیمیج کرتا رہتا اور پتہ نہیں چلنے دیتا اور ایک دم انسان کی کیا ہو جاتی ہے یعنی کہ دیتھ ہو جاتی ہے تو یہ پھیلتا کیسے ہیں بلڈ کے ذریعے پھیلتا ہے مطلب جیسے بلڈ ہم کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے پھیل سکتا ہے اگر ہم صحیح طرح اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے یعنی کہ تو بلڈ بینک موجود ہیں وہ اچھی طرح اس کو سکریننگ کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کے وائرس تو نہیں ہے تو پھر اس کو پیشنٹ کو لگایا جاتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس سے سب سے بڑی یہ آپ پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تھرو بلڈ بلڈ کے ذریعے جو ہوتا ہے یہ پھیل سکتا ہے فروم مدر ٹو چائل دیوری پرگنسی اور آفر ورڈ بعد میں بھی بدود پلانے سے ہی پھیل سکتا ہے یا پرگنسی کے وقت وہی چیز میں نے آپ کو بتایا دیورنگ پرگنسی پرگنسی جب ہوئی ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جو پلیسنٹا جو لگی ہوتی ہے اس وقت یعنی کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ ماں سے اگر ماں کو ہیپیٹیٹس تو ماں کے ذریعے بچے میں بھی جا جاتی ہوتی یاد رکھیے گا یہاں پر دو این playing جو کنفیوز کرتے ہیں ایک ہیپیٹے pumی مکنسی دورنگ پرگنسی یہ بتایا جا رہی ہے بات اور آفٹر ورڈ یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے وہ بتایا جا رہی ہے ہیپیٹے pumی مکنسی مدہ ٹو چائیلڈ دورنگ برت بتایا جا رہی ہے جب برت ہو رہی ہوتی ہے تب یہاں پر پرگنسی کے وقت کہا جا رہی ہے جب پرگنسی چل رہی ہوتی تو یہاں دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اسی لحاظ سے آپ نے ایم سی کی اس کو ٹک کرنا ہے ویکسین is not available for the ایر سی بی ویکسین اس کی available نہیں ہے اب تک ہیپیٹیٹس بی جو ڈی جو ہے it is also called ڈیلٹا ہیپیٹیٹس اس کے بارے میں زیادہ information available نہیں ہے اس لیہم اسے اگر فیوچر میں جو ہے یہ مزید اس کی جو information ہے جو اس کوئی causative agent ہے اس کی symptom ہے اس کو کیسے پھلایا جاتا ہے تو یہ بھی سارا کچھ یعنی کے پتہ چل جائے گا hepatitis e جو ہے it is transmitted to the feces of an infected person hepatitis e جو ہے وہ infected person سے پھیلتے ہیں تو یاد رکھیے گا student یہ mcqs hepatitis a اور hepatitis e یہ دونوں infectious ہیں اور یہ feces سے پھیل رہے ہیں یہ پکھانے سے پھیل رہے ہیں یاد رکھیے گا بات تو یہ infected person کے پکھانے سے پھیلتے ہیں ایک scientist تھا holborn اور اس کے ساتھی co worker 2001 میں set انہوں نے 2001 میں set کہا تھا that hepatitis e could be transmitted through the pig یعنی کہ جو hepatitis e ہے وہ basically sewer کے ذریعے پھیلتے ہیں خنزیر کے ذریعے پھیلتے ہیں تو اس لیے بہت بڑا ذریعہ ہے hepatitis کا sewer تو اس لیے اسلام نے تو ان چیزوں سے منع بھی کیا وہ اسلام نے ان ہر چیز سے منع کیا ہے جو انسان کی صحت کو خراب کرتی ہیں تو یہ ہم نے پہلے ہی حدایت دے دی گئی تھی کہ یہ آپ کے لیے فائدہ من چیز نہیں ہے اگر use کریں گے تو automatically آپ یہ بارے میں مبتلا ہوں گے آپ socially cut out ہو جائیں گے لوگوں سے تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ بات بہت important بتائی جا رہی ہے کہ hepatitis جو ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے کس طرح یہ ایک دوسرے کے ذریعے ایک ایک سیکس سے دوسرے شخص میں جاتا ہے اس کے symptom ہے prevention سب سے اہم ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بچاؤ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پیپر میں اگر الگ سے بچاؤ بھی آ رہے تو آپ نے یہ بچاؤ اس کا بتانا ہے کہ basically جو hepatitis کے بچاؤ یہ صاف سترہ رہنا سب سے بڑا ذریعہ ہے صفائی سترہی جو hepatitis کو آپ سے دور کر دیتی ہے وائرس کو آپ کا اپنا خیال رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے اس سے ہم ایک جماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو student یہ ہمارا chapter number 5 ہے جو اختتاب پسیر ہوا انشاءاللہ ہم next lecture سے chapter number 6 کو discuss کریں گے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے prepare کرنا ہے تو اب تک لیت نہیں thank you so much اللہ حافظ